بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی دین دن پہلے یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب یعنی کہ یوسی پی کے باہر طلبہ کا احتجاج چل رہا تھا آن لائن ایکزیمز کے حوالے سے پر امن احتجاج کو کیسے جنگ میں تبدیل کیا گیا تمام حقائق میں نے آپ کے سامنے لکھی کہ کیوں پولیس کو گرفتاریاں کرنی پڑی کیوں پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا طلبہ کی ادھر کا کاہ پر غلطی تھی کیسے پر امن احتجاج ہو رہا تھا اور وہ احتجاج ایک دم کیسے شدت میں تشدد میں اور انتشار میں تبدیل ہو گیا آپ کے سامنے تمام تر حقائق میں نے اس وقت رکھے تھے اس حوالے سے میں نے ایک نہیں دو نہیں بارہ نہیں چودہ ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھائی آپ کو بتایا کہ غلطی سٹوڈنٹس کی کہا پر تھی پولیس کی کہا پر غلطی تھی انتظامیہ کہا غلط تھی میاں عامر صاحب جو دنیا نیوز لاہور نیوز کے مالک تھے ان کا انفلونس کہا تھا بارہ اس تارے آپریشن کو لیڈ کرنے والے ایس پی حفیظ بکٹی صاحب تھے جو کہ ایس پی صدر ڈیویزن ہے جن کے حدود میں ہی یہ یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب اور یو ایم ٹی آتا ہے تو ان کی سربراہی میں یہ سارے آپریشنز ہوئے اب میں دو چار دن پہلے میں ایک علاقے میں گیا گرین ٹاؤن کہا جاتا ہے جو کہ ایس پی حفیظ بکٹی کے ڈیویزن میں ہی آتا ہے اس ایریا میں مجھے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یار یہاں پر جوے کے اڈے کئی عرصے سے چل رہے ہیں اور دو نئے جوے کے اڈے بن چکے ہیں ایک سو بارہ نمبر سٹاپ پہ ایڈرس دیا اور انہوں نے مجھے مکمل ترین سالات ایڈرس وغیرہ تفصیلات مجھے دے دی تو آپ خدارہ ان کے لئے کچھ کریں پولیس یہاں سے گزرتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ جس کا ظاہر سی بات ہے جو سرعام جوہ جوے کا اڈہ چلا رہا ہے وہ کچھ تو ہوگا اس لئے وہ چلا رہا ہے تو میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں پنجاب پولیس کو دی اے جی آپریشنز لاہور کو سی سی پیو لاہور کے سپوکس پرسن جو ہے ان کو ٹیک کیا لیکن اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو سکا پھر ان لوگوں سے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک خیر میں چلا گیا پولیس سٹیشن گرین ٹاؤن اور وہاں پہ میں نے ایک مہورر صاحب تھے ان سے ملا میں پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا اگلے دن پھر میں گیا وہاں پر ایک اے اے سائے صاحب تھے ان کا نام میں نہیں لے رہا کیوں نہیں لے رہا کیونکہ اگر کچھ ہوا تو سب کچھ ان پہ ڈال دیا جائے گا ان سے ملاقات کی پھر بھی کچھ نہیں ہوا پھر میں ایس پی صاحب حفیظ بکٹی صاحب کے آفیس پہ گیا لیکن آفیس کے باہر ایک پولیس آفیسر بیٹھے تھے سب اسپیکٹر صاحب ان سے ملاقات کی ان کو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح کی کہانی ہے اس طرح کے جوے کے اڈیسر عام چل رہے ہیں آپ کے ایریے میں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے ایس اے چو صاحب کے پاس جائے اگر وہ نہیں کرتے تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ ایس پی کے پاس آئے مطلب یہ کہ ان کو پتا تھا کہ ایسے چونے تو یہ کام اس کا کرنا نہیں ہے پھر ڈی ایس پی صاحب نے پھر ریجیکٹ کر دینا کیونکہ ان کو خود یقین لیتا اپنے دارے پر اپنے لوگوں پر اپنے افسران پر پھر آپ ایس پی صاحب کے پاس آئے خیر میں وہاں سے چلا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں وہ جوے کے اڈے پہ گیا اس کے مالک سے میں ملا بلکل چوبیس پچیس سال اس کی ایج ہوگی اور کانفیڈنٹ ہو کے مجھ سے بات کر رہا میں نے کہا یار آپ یہ جوے کا اڈا چلا رہے ہو آپ کو کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے کہتا ہے کہ کس قسم کی ٹینشن کس قسم کی فکر آؤ بات کرتے ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں جس طرح میڈیا والے بگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بچاتے ہیں یہ چل رہا ہے لاہور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ ویڈیو گیمز ہے اور اس میں افسوس کی بات جس جگہ پر جوا ہو رہا ہے اس کے بلکل اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتم الازوالیمین یعنی کہ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے اور بلکل ساتھ ایک اور اڈا بھی چل رہا ہے یہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ ویڈیو گیمز ہے لیکن یہ ویڈیو گیمز نہیں ہوتی یہ گرافک کی ایک گیم ہوتی ہے بلکل یہ تھائیلینڈ میں چلتی ہے دیگر ممالک میں پہلے چل رہی تھی ہے پاکستان میں منتقل ہو چکی ہے لیکن یہ اللیگل ہے اس میں جوا لگایا جاتا ہے اور بہت خطرناک ترین جوا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کو لالش دی جاتی ہے کہ پانچ سو روپے آپ لگائیں گے آپ کو پانچ زار دیں گے پانچ زار لگائیں گے تو ہم آپ کو ایک لاکھ دیں گے اور اس طرح لوگ ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں اس کے بعد لڑائی جگڑے پیدا ہوتے تو اس حوالے سے کئی دنوں سے میں رپورٹ کر رہا تھا لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس ویڈیو کو بھی بلکل سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا بتانا تھا کہ ایس پی حفیظ بگٹی صاحب جو کہ صدر ڈیویشن لاہور کے ایس پی ہے جن کی زیر نگرانی میں یوسی پی کا آپریشن ہوا وہاں پر طلبہ کو گرفتار کیا گیا پھر جس طرح سے وہاں پر معاملات ہوئے میں نے آپ کو سب کچھ دکھایا اگر ایس پی صاحب وہاں پر پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بڑا چینل ہے لاہور نیوز ہے اس کے بعد دنیا نیوز ہے پھر دنیا نیوز کے پاس بڑے بڑے صحافی ہے بڑے بڑے انکرز حضرات ہیں ان کے پاس کالم نگار ہے تجزیہ نگار ہے اور اس کے بعد یوسی پی جتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کو پرائیوٹ یونیورسٹیز کا مافیا ہیڈ کہا جاتا ہے تو آپ ان کے کہنے پر وہاں پہنچ سکتے ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیریس نینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی میرا پرسنل معاملہ نہیں ہے کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے اگر آپ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو سٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں آج میں میرے خاص سے پانچ سٹوڈنٹس آپ نے اٹھا لیے ہیں تو اگر آپ ان کو اٹھا لے کوئی بات نہیں ہے اگر انہیں کرائم کیا ہے انہوں نے قانون کو توڑا ہے تو ان سے اگر آپ کو وقت مل جائے می آمیر صاحب سے دنیا نیوز سے لاہور نیوز سے اگر آپ کو وقت مل جائے تو تھوڑا وقت نکال کر یہ والا کلپ بھی دیکھ لیجئے اور جا کے گرین ٹاؤن آپ کے آفیس سے پانچ منٹ کا سفر ہے وہاں سے آپ عظمت چوک جائے عظمت چوک سے ایک سو بارہ نمبر سٹاپ پہ جائے اور وہاں پر جوے کے اڈے جو سرے عام چل رہے ہیں جس کی بقاعدہ ٹائمنگ ہے کہ گیارہ بجے سے لے کے چار بجے تک آپ لوگ بلا ناغہ یہاں پر جوہ کھیل سکتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے شاید یہ کام نہ ہو رہا ہوں لیکن میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد